بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ملکی صورتحال ہے اس میں سب سے بڑا سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے تاکہ سیاستدان بھی پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں سینئر صحافیوں سے پوچھ رہے ہیں صحافی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہے اگرچہ اپوزیشن نہیں کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے اور حکومت کی جس طرح سے اس وقت دوڑے لگی ہوئی ہیں اس سے بھی لگ رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ بلکل نیوٹرل ہے سب یہی کہہ رہے ہیں اور ہمارے ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں جب بھی کوئی رابطہ کرنے کوشش کی جاتی ہے تو یہی آگے سے جواب آتا ہے کہ ہم بیچ میں بلکل نہیں ہیں نہ ہم سے کوئی سوال کیا جائے بس جو ہے سیاستدان سنبھال رہے ہیں ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن چار جنرلز چار جرنیلوں نے کیا کچھ کہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کو کوٹ کر رہا ہوں اور چاروں کے الفاظ کیا ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت سوچ کیا ہے موجودہ حالات میں اور اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی اور یہ مقبول جان صاحب کو آپ جانتے ہیں دانشور ہیں اور کولم بھی لکھتے ہیں کسی تاروں کے محتاج نہیں ان کا پروگرام ہے حرف راز اس میں انہوں نے چار جنرلز کو انوائٹ کیا چار جنرلز کو ان میں جنرل امجد شویب ہیں جنرل نعیم خالد لودی ہیں جنرل غلام مصطفیٰ ہیں اور جنرل اجاز عوان ہیں اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہاں کھڑی ہے نیوٹرل ہے اس پر انہوں نے کیا جواب دیئے ہیں آپ سنیں گے تو آپ کو ساری صورتحال کا پتہ رکھ جائے گا جنرل نعیم خالد لودی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ میں کوئی پانگل کا بچہ ہوں کہ جناب ہر طرف سے یا تو ہو کہ ایک لیول پلنگ فیڈ سب کے لیے ہو ہر کلی براب ہو لیکن یہ تو نہیں کہ جناب باہر سے پیسہ بھی آ رہا ہو باہر کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہو باہر کنفرنس چل رہا ہو دونس دمکی لالچ ہر کچھ چل رہا ہو باہر سے جناب سب آ رہا ہو اور جناب ہم کہیں کہ اچھا جی جو ہوتا ہے ہونے دیں اور ہم تو نیوٹرل ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا لیول پلنگ فیڈ سب کے لیے ہو جنرل اجاز آوان صاحب نے تو کہا کہ جناب یہ عمران خان کا قصور کیا ہے انہوں نے تو وہ گنوا دیئے کہ کیا ہو رہا ہے پھر انہوں نے افغانستان کی اور چائنا روس اس صورتحال کے حوالے سے بھی بات کی اس طرح سے جنرل اغلام مصطفی صاحب نے کہا کہ یہاں جو اس وقت صورتحال ہے اس کو مغرب بدلنا چاہتا ہے ایک کوئی ڈھکیچی بھی بات نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طرح سے امریکہ ہمیشہ کوئی وہ یعنی اتنی بشرمی سے رجیم چینج کرتا ہے اتنی بشرمی سے یہ انوالمنٹ کرتا ہے کہ اس کو اس پر کوئی یعنی شرمندگی بھی نہیں ہوتی وہ چھپاتا بھی نہیں ہے وہ کہتا ہاں ہم بدلتے ہیں جناب تو کیا کس نے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نعیم خالد لودی صاحب سے سب سے پہلے سوال ہوا اچھا سوال سے پہلے جو اوریا مقبل جان صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ دو ہزار انیس کا سٹرٹیجی پیپر ہے پینٹیگون کا یعنی امریکہ کی وزارت دفاع کا وہ کہتے ہیں جی روس ہمارا نمبر ٹو پر ٹارگٹ ہے اور یوکرین کے حالات کے حالے سی بھی انہوں نے بات کی اور پھر یہ کہ جناب جو اس ساری صورتحال میں ان کو نظر آتا ہے کہ جناب اب بھیرہ عرب ہے گوادر ہے یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرح سے یہ سارا یعنی مین ٹارگٹ کہلیں لازمی طور پر انفلنس رکھنا ہے یہ امریکہ کا پالیسی پیپر بتا رہا ہے اب آگے بڑھتے ہیں نئی مخالی اوڈی سب کہتے ہیں کہ جناب جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے یا تو ان لوگوں کو کبھی ملکی پرواہ رہی ہو یہ جو کہتے تھے پیٹ پھاڑ کر ہم ایک دوسرے کی دولت نکالنے کا کہتے تھے اور کہتے تھے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے تم تو تین سال ہو ان لوگوں کو کیا ملک کا خیال ہے پھر انہوں نے کہا جی پرائم میسٹر میں بھی امران خان میں بھی خامیاں ہیں کہ جی وہ بزدار ان کی زد بن گئے ہیں اب یہ افغانستان نے جس طرح اسام لازم کو اپنی زد بنا کر سارا افغانستان تباہ کروا لیا تو وہ بھی اپنی حکومت دعو پر لگا رہے ہیں صرف بزدار کے پیچھے تو پھر انہوں نے آگے چل کے ری بھی کہا کہ جی بہت کچھ پردوں میں چھپا ہوا ہے سب سامنے آئے گا تو سب حیران ہو جائیں گے امران خان کو بہت فائدہ ہوگا ہر صورت میں یہ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا جی اپوزیشن تو کہتی ہے کہ امران خان کی کارکردگی بہت بری ہے تو پھر اس کو تو انپوپلر ہونے دیں اس کو ٹائم پورا کرنے دیں کیوں نہیں کرنے دے رہے اور پھر یہ کہ جناب ان کو جلدی کیا ہے آخر اگر بیرونی سازش ہے یہ نعیم خاللی دودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بیرونی سازش ہے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو دنیا میں مانا جاتا ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ یہ نمبر ون ایجنسیاں ہی ہے پاکستان کی ایجنسیاں تو پھر وہ کیا کریں اگر اٹھارہ کروڑ روپے کی آفر ہوئی ہیں اٹھارہ اٹھارہ کروڑ روپے کی بندوں کو آفر ہوئی ہیں تو پھر یہ سب کیا ہے اور پھر آخر میں جب ان سے سوال ہوتا ہے اسٹابلشمنٹ نیوٹرل کا تو وہ کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ میں سب کو برابر ہونا چاہیے سب کے لئے برابری ہونی چاہیے کوئی انوالمنٹ کچھ نہیں لیکن اگر باہر سے پیسہ آئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں باہر کے لوگ انوالو ہوں پیسہ ہر چیز انفرنس چل رہا ہو تو کہتے ہیں کہ جی پاگل کا بچہ نہیں ہوں میں کہ جناب میں یہ سب کچھ ہوتا دیکھتا رہا ہوں اچھا جنرل لٹائیڈ غلام مصطفی صاحب کیا کہتے ہیں انہوں نے جناب پہلی بات جو کی انہوں نے کہا جی جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں رسول ہیں یہ میرا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے تو یہ یقین ایمان سب کچھ ہمارا ہی ہے تو میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں جنرل صاحب نے کہا کہ بھارت پاکستان کو کبھی قبول نہیں کرے گا یہ میرا یقین ہے اور امریکہ علاقے میں سٹیبلائزیشن نہیں چاہتا یعنی افغانستان میں چائنہ اور روس کو کنٹین کرنے کے لیے کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن ہو اور پاکستان میں بہت خوشحالی آ جائے بہت کچھ ہو وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا اور دنیا کی جتنی ایکسٹرمیسٹ فورسز ہیں چاہے وہ اسرائیل میں ہو امریکہ میں ہو جہاں بھی ہو وہ قوتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستانی ہے اور امریکہ کبھی بھی رجیم چینج کرنے میں شرم نہیں کرتا انہوں نے کہا جی انہوں نے دیکھے بشر الاسد ان کو پسند نہیں تھا انہوں نے پورا سریعہ تباہ کر دیا کہ بشر الاسد کو ہم نے کس طرح نکالنا ہے بہرحال یوکرین کے حالات آپ کے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں جی الجیریہ میں پندرہ لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا فرانس نے خون بھایا ان طاقتوں سے کوئی نہیں پوچھنے والا یہ کچھ بھی کر دیتے ہیں بے شرم ہیں تو ان کو یہ رجیم سوٹ نہیں کرتی جو اس وقت پاکستان میں ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے سوال پر کہ جی نیوٹرل ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں جی اگر پاکستان کا سوال آیا پاکستان کا سوال آیا تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں رہے گی ورنہ اسے پاکستان میں پاکستان کے اندر پاکستان پاکستان کے لوگ اور خود اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر پاکستان کا سوال آیا پاکستان کا کوئی سوال یعنی حسالمیت کا پاکستان کی بقاہ کا بس اس سے آگے بات نہیں کروں گا یہ غلام مصطفی صاحب نے کہا پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوا تو چین اور روس دونوں کو راستہ نہیں مل سکے گا یعنی وہ راستہ روک سکتا ہے امریکہ اس طریقے سے سی پیک اور بحری عرب تک جو ان کے پاس راستہ بچتا ہے چین اور روس کے پاس باقی تو سب جگہوں سے گھیرا ہوا ہے اب روس کو بھی یکرین میں پھسا دیا ہوا ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں جنرل غلام مصطفی صاحب کہ جی جب یہ پنامہ آیا تھا یہ بات سننے والی ہے کہتے ہیں جب پنامہ لیکس آیا تو میں نے کہا تو لوگوں نے مزاق اڑایا کہ جب دولت باہر ہو پیسہ باہر ہو تو پھر وہ پیسہ ان ملکوں کا ہوتا ہے جو اگر کوئی پاکستان سے فرض کرنے لے کر چلا گیا اربوں ڈالر باہر کسی ملک میں تو پھر پیسہ ان ملکوں کا ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد پر وہ پاگل نہیں ہوتے وہ اس کی بنیاد پر کچھ بھی کرواتے ہیں آپ سے بلیک مل کرتے ہیں ابھی دیکھ لیں روس کے جتنے امیر تھے ان کا پیسہ مغرب نے جناب کہا کہ ہم سیز کر رہے ہیں سارا تو اب ان سے جو مرضی کرواؤ ان کو بتا ہوتا ہے سارا پیسہ تو ہمارا باہر ہے تو ہم تو لٹ جائیں گے اتنا اربوں کھربوں ڈالر بہاں پر کسی بنائے ہوئے ہیں اچھا جی اب آپ دیکھیں کہ عمران خان نے وہ کہتے ہیں جی اب یہ بلیک مل تو پھر وہ ہوں گے یہ آپ سوچیں میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا یہ جنرل صاحب نے کہا عمران خان نے تو بتا دیا یہ ایک عمران خان بڑی اہم سٹیٹمنٹس دے رہا ہے عمران خان یہ لوگوں کو اویر تو کر گیا ایک طرح سے کہ جی میرے خلاف جو بھی ہو رہا ہے مافیا ہے جو مجھے ناکام کرنے کی پہلے دن سے کوشش کر رہا ہے پھر بیرونی ہاتھ کی انہوں نے بار بار بات کیا تو لوگوں کو اویر تو کر دی ہے عمران خان نے اور پھر انہوں نے کہا جی جوڈیشیری سے بھی کہا ہے کہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم چیزوں کو چینج کریں جنرل اجاز عوان صاحب تو بڑے جذباتی نظر آئے انہوں نے کہا کہ یہ رجیم جو ہے اس وقت پاکستان میں یہ منظور نہیں ہے مغرب کو جس پوزیشن پر پاکستان ہے اس وقت یعنی چائنہ روس اور وہ سارا سیناریو آپ کے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں چائنہ اور روس گوادر انٹرنیشنل وارٹر اور یہ سب جو اس وقت صورتحال ہے یہ اور کہیں ان کے لیے روس اور چین کے لیے اور کہیں اتنی آسانی نہیں ہے جتنی ان کو پاکستان کے راستے آسانی ہیں تو اب افغانستان اور پاکستان میں امن نہ ہونے دینا یہ پلان ہے یعنی مغرب کا یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آگے میں نے ساری باتیں ان کی نوٹ کی ہیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے وہ کہتے ہیں جی اب چونکہ یہ سارے مل کر روس میں پیوٹن کو نہیں ہٹا پا رہے شی جن پنگ کو ہٹا نہیں سکتے وہاں نظام ہی اس طرح ہے روس میں اور چین میں تو یہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کر سکتے ہیں یہاں ان کو لوگ مل جاتے ہیں بچتا ہے سارا پاکستان تو یہاں پر ان کو لوگ مل جاتے ہیں جو وہ چینج لا سکیں سارا کچھ کر سکیں اب وہ کہتے ہیں یہاں جذباتی ہو گئے وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے بتائیں کہ بران خان نے غلطی کی کیا ہے کیا وہ فوج سے لڑائی اس نے کی ہے اس نے فوج کو بدرام کیا ہے فوج کے ساتھ اس نے کوئی کنفرنٹیشن کی ہے اداروں پر یا سپریم کورٹ پر عدالتوں پر حملے کیے ہیں جا کر کوئی محاذ پر کیا وہ نہیں ملا جوانوں سے اپنے اور جا کر ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں اس نے کیا کیا ہے کیا اس نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی کہ سٹیبلائزیشن ہو سکے کیا وہ کام نہیں کیا اتحادیوں کے وزارتیں دی ہیں عزت دی کیا نہیں کیا اس نے کیا ان کو عزت نہیں دی کیا ان کو وزارتیں نہیں دی اور کیا کرے پھر اس نے وارٹر بیزروائز کے لیے کام نہیں کیا ڈیمز وغیرہ کے لیے کام نہیں کیا آزاد خارجہ پولیسی نہیں بنائی پھر دس لاکھ ہر خاندان کو جن شرنس اس نے دی ہے کسی بڑے سے بڑے ویسٹ کے ملک میں ویلفر سٹیٹ میں بھی ابھی تک اس طرح کا کام نہیں ہوا کیا نہیں کیا اس نے تو یہ بھی پتہ لگے نا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے ناکامی کیا ہے کیا عمران خان کوئی چیف جسٹس ہے وہ پروسیکیوٹر ہے نیب ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے وہ کیا کرے کرپشن کا خاتمے کے لیے ملک میں سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے این آر او اگر نہیں دے رہا وہ کوئی چارٹ آف ڈیموکرسی نہیں کر رہا تو پھر وہ اور مزید کیا کرے وہ کوئی تھانے دار انویسٹیگیٹر تو ہے نہیں کہ سب کچھ مطلب وہ بندے کو پکڑ بھی لے اندر بھی کر دے سارا کچھ کر دے تو وہ کہتے ہیں وہ کر کیا سکتا ہے ہاں اگر وہ عبدالعلیم خان کو جہنگیر خان تنین کو الگ کر سکتا ہے ان سے وزارتیں لے سکتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تو یہ اسلوک کر سکتا تھا اور وہ کیا کرے اور کہتے تھے ہم نے پاکستان کے لئے کام کرنا ہے اور جو اب ملک کا سودہ کریں گے عمران خان کے خلاف جو آئیں گے ابھی عدم اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو یہ انہوں نے باتیں کی ہیں آخر میں جناب میں جنراند شویب صاحب کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ جی انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے کی بات پر کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہی ہوتی ہے لیکن جو ہارتا ہے وہ جس نے بھی الیکشن کروائے ہوتے ہیں اس پر الزام لگا دیتا ہے انہوں نے مثال دی کہ جی جناب جب عدلیہ نے کروائے یعنی دوزار تیرہ کے الیکشن تو آر اوز پر لگ گیا جناب وہ اس وقت ججز تھے مین تو اس پر لگ گیا الزام پیپلز پارٹی لگاتی رہی پھر انہوں نے فوج خود بلائی کہ جی مختلف پولنگ سٹیشن پر فوج ہو تو اب پھر فوج پر دوزار اٹھارہ میں الزام لگ گیا تو یہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے جی ایو آئی ایف فضل الرحمان کے گروپ کے لوگوں سے پوچھا پروگرام میں پوچھا کہ جی کوئی ایک کام بتا دو کوئی ایک کام ایسا بتا دو جو ملان فضل الرحمان نے پاکستان کی بہتری ایک لیا ہو کوئی ایک کام وہ کہتے ہیں آج تک جواب نہیں آیا کہ ملان فضل الرحمان نے یہ ایک کام کیا ہے پاکستان کی خاطر پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی مستقبل یہ ایک کام کیا ہے کہتے ہیں ایک بھی نہیں گناہ سکتے اور کہتے ہیں جی نواز شریف کو کس نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ پر کبھی عملہ کر دے کبھی چیف آف ہارمی سٹاف جتنے بھی آئے ان سے ٹکرائے اور ان سے پنگے لے حکومت آپ کو نہیں آتی تو پھر الزام آپ اسٹیبلشمنٹ پر دیں اور یہ سارا اسی کنٹیکسٹ میں ہو رہا ہے نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ اور یہ سب کچھ اچھا وہ کہتے ہیں جی عمران خان بھی باز نہیں آئے کرپشن 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 ختم کرپشن کو نہیں چھوڑوں گا سزائیں دلواؤں گا اب کیوں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اب جبکہ نہ وہ نیب ہے نہ وہ ایف آئی اے ہے ہر ادارہ ہر ادارہ میں لوگ تو انہی کے بیٹھے ہیں نہیں زرداری ہے نواز شریف کے دور کے بیٹھے ہیں تو یہ کر کیا لے گا آپ عدالت پر آپ کا زور تو ہو نہیں سکتا ہے نہیں تو یہ سارا سسٹم اس کو چینج کرنا چاہیے تھا پہلے کہ نواز شریف اور زرداری نے جو بنایا ہوئے سسٹم ہے اس کو بدلتا پھر کچھ کر سکتا تھا یہ وہ اتراز کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھیں فوج کو تو کٹہرے میں لائے جاتا ہے الزام پر الزام لگا دیتے ہیں اب مطلب یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ تک نعرے لگائے گا کیا کچھ نہیں کیا گیا تو پھر یہ اسٹیبلشفل نیوٹرل کے حوالے سے یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ جی نہ آپ پھر ان پر تو کوئی بھی اٹھ کے الزام لگاتا ہے جی یہ اس کے ساتھ ہوئی بھی ہے یہ اس کے سات تو یہ بھی ہے وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے کہتے ہیں مجھ پر کہ یہ پندرہ ہزار اکڑ زمین اس نے پتہ نہیں لے لی ہے کہاں سے خرید لی ہے کہتے ہیں میں نے ایک انچیس طرح زمین نہیں کوئی اتھیائی جس طرح میرے پر الزام لگا دیتے ہیں کوئی بھی بیٹھ کے کچھ کر دیتا ہے تو یہ جناب سارا پروگرام اور پاکستان کے جو ٹاپ چار ریٹائر جنرلز ہیں آپ ان کو میڈیا میں گاہ بگاہ دیکھتے رہتے ہیں ان کی سوچ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے آپ اس سے بھی اندازہ لگائے ہیں کہ ظاہر ہے جو اس وقت بھی آلہ ترین عدو پر ہوں گے فوج کے اندر بھی تو وہ کہیں نہ کہیں کبھی شاید ان کے اندر انہوں نے کام کیا ہو کیونکہ یہ سینئر لوگ ہیں تو ان کی سوچ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آخر چل کر رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ